ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے جا کے کہا علی تو حضور سے سجدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھار ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگو کہا تھی جا تو صحیح ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتدار کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارکہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار دینا تیار کر کے دے جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بولنے سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے کہا علی کیسے آئے ہو کہتا ہے میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش ہوں کہتا ہے دلوں کا آل جاننے والے رسول نے فرمائے علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو حضور نے علی کہتا ہے میرا جواب بڑا میرا لائے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک باغ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتا ہے رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے آنکھ میں فیصلہ ہو گیا کب پہلا ہے زینہ علی